ملک کے نوجوان بے روزگاری کی تاریخ میار پر کیوں نہ پہنچے ہو بھک مری میں ملک انتہائی غریب ملکوں کی فیرس میں کیوں نہ داکل ہو رہا ہو بھارت کے بڑے بڑے تاجیر بھارت میں بڑتا نفرتی ماحول دیکھ کر کیوں نہ بھی دیش جا رہے ہو ان تمام کے درمیان ایک ہی کام بڑے جور شور سے شروع ہے اور وہ ہے مجزید درگان کے نیچے مندیر تلاشنی کی مہم اب پورا دیش اسی کام میں لگا ہوا ہے پورا دیش اس تحریک میں بھلے شامل نہ ہوا وہ پر ان کے خاموش حمایت تو حاصل ہے ایسا کہا جا سکتا ہے بابر مجزید کے بعد شاید یہ معاملہ تھم جائے گا ایسا سمجھا جانا تھا مسلمانوں نے بھی آخر عدالت کا فیصلہ ہے اور عدالت ملک کے سویدان کے تحتی چلتی ہے لہٰذا مسلمانوں نے پہلے ہی اس بات کو واضح کر دیا تھا کہ جو بھی فیصلہ عدالت کرے گی اسے منظور کیا جائے گا لیکن اب ایسا کہا جا رہا ہے کہ ایک طرح سے دھوکہ کیا گیا ہندو اکیاستہ کے مد نظر مسلمانوں کے خلاف فیصلہ سنا گیا اور اس پیسلے کے لیے پانچ جججوں کی کمیٹی بنائی گئی تھی اور پانچ جججوں کی کمیٹی پر جو مخیہ تھا وہ رنجے گو گئی تھا جنہیں بعد میں راجے سبار اکنیت بھی حاصل ہوئی خیر بابر مجزید نہ مندل کی مہم کے بعد ملک کی سیاست ہی بدل گئی نہ صرف سیاست بلکہ لوگوں کا دیکھنے کا ان کی بیچار دھارہ ان کی سوچ و فکر ہی بدل گئی نیائی ویوستہ عدلیہ انتظامیاں اس پر بھی اثر کافی تیزی سے ہوتے ہوئے دیکھنے کو ملا بابر مجزید کی شہادت کے بعد کئی فسادات ہوئے کئی لوگ مارے گئے کئیوں کو جیل میں ٹھوس دیا گیا اور تمام طرح اگر تقریباً کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ ایک ہی سماج سے تعلق رکھ دیتے اس کے بعد مستقیل ایک نفرتی ماہول اس قدر بڑھنے لگا جو اب انتہاک ہو جا کر پہنچ گیا ہے اب عدالت کیا اور انتظامیاں پولیس کیا کسی طرح انصاف ملے گئے اس کی کوئی گیارنٹی نہیں کی بات اب کھل کر کہی جاری ہے چناؤں میں ایوی ایوی ایو ماشین کے ذریعے نتیجہ بدلے جارہے ہیں بار بار کہنے کے باوجود بھی چناؤں آئیوک پر کسی طرح کا کوئی فرق پڑتا نظر نہیں آ رہا چناؤں ہو رہے ہیں حکومتیں بدل رہی ہیں سختہ پارٹی اپنا تسلوت پانے کے لیے تمام جائز طریقوں کو استعمال کر کے اپنا قیام رکھتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے مطلب جس کے لاتی اس کے بھینس کا معاملہ اب کھل کر دیکھنے کو مل رہا ہے سرکاری ایجنسیاں تو کب کی بھی کی ہوئی ہے میڈیا کب کبھی کا ہوا ہے خیر ان تمام کے بھی سوالیں اڑتا ہے کہ کیا تمام قانون تمام عدلیہ کے دائرے اصول قوانین سویدان کی پابندیاں جمہوریت پر عمل شاید صرف مسلمانوں کے لیے ہی ہو گیا ہے کیا کیونکہ دھیرے دھیرے ہر لحاظ سے صرف مسلمانوں کو ہی آزمائے جا رہا ہے کیا آخر کیسے حد تک سبر کا امتحان لیا جائے گا کیونکہ اب معاملہ اجمیر درگاہ تک پہنچ چکا ہے اب اجمیر کی درگاہ کے نیچے مندر ہونے کا دعوہ کچھ ہندو تو تنظیموں کی جانب سے کیا گیا ہے اب تو یہ کام پریکٹیس بن گئے کوئی بھی آتا ہے عدالت میں جا کر پیٹیچر داکھل کرتا کر عدالت اسے منظور بھی کر دیتے پھر سروے ٹیپ نکل جاتی ہے اور مزید تاجب کی بات اس معاملے میں بھی یہی ہے کہ عدالت نے اس کو منظور بھی دی ہوئی ہے ابھی ہال ہی نے سمل کی جامعہ مزید کو لے کر جو باہر ہو آئیس میں اب تک پانچ لوگ مارے جا چکے ہیں کئی گھائل ہے گین ویپی مزید کو لے کر بھی اسی طرح کی تصویر دیکھنے کو ملی مزید کے انجمن کمیٹی کی درخواست کو رد کر دیا گیا اور ہندو تو تنظیموں کے افرادوں کو پوچھا کے لئے اجازت دی گئی نفرت کے ذریعے فسادات سے کن لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے سب ہی جانتے ہیں لہٰذا اب دگر مزید درگاؤں اور تاریخ امارتوں کی ایک فائرست ہی بنائی گئی ہے اور مزید تاجب کی بات تو یہ ہے کہ عدالت بلکل ہندو تو تنظیموں کے ارزداد کے لئے انتظار میں ہو اس طرح کا برطاو کر رہی ہے اج میں درگا اب سب سے بڑا مسئلہ کہا جا سکتا ہے اب پھر سے ایک بابری مزید دورانی کی کوشش پھر کا پرستوں کی جانب سے کی جالی ہے درگا کمیٹی پھر سے عدالت سے جو کہا جائے گا اسے منظور ہونے کی بات کہی رہی ہے سنبھل جامعہ مزید کا معاملہ تو اور بھی حیران کر دینے والا تھا دوپر کو ارزداد پیش کی گئی ہے اور عدالت نے شام تک اسے منظوری بھی دے دی دوسرے دن صبح ڈی سی اوکھلاوں کی ٹیم پوریسموں کا وہاں پورے مل کر مذہبی ناری لگاتے ہوئے سنبھل جامعہ مزید کے یہاں سروے کے لیے پہنچے گئے مطلب مزید کے لیچے مندر تلاشنی کی کتنی جلدوازی انہیں ہے اس سے معلوم ہوتا ہے خیر اتنا بڑا ہنگامہ وہاں لوگ مارے گئے بولیاں چلی ابھی بھی وہ دھیکھتی ہوئے آگ کھنڈ نہیں ہوئی ابھی اج میںر درگا معاملے کو عدالت نے منظوری دے دیا مطلب آخر کیا ارادے ہیں اب تو فیرز تھی ظاہر کر دی گئی ہے اس کے بعد مطورہ کی شاہی مزید آگرہ کا تاج مہل جسے تیج و مہل ہونے کا الہام ہی ان ہندو توادیوں کو ہوا ہے دھار کی کمال مولا مزید کتب منار میں مقیم قوت الاسلام مزید جو کتب الدین آئے بکھنے ہیں سن بارہ سو دس میں تعمیر کی تھی اس مزید کو تعمیر کرنے میں چار سال لگے تھے مدہ پردیش کے ویدی شاہ شہر میں مقیم بیجا منڈل مزید جاؤنپور یوپی کے اٹالہ مزید جسے ابراہیم شاہ شرکی نے چودہ سو آٹھ میں تعمیر کیا تھا پٹنا کی جامیہ مزید بنگال کی عدینہ مزید احمد آباد کی جامیہ مزید لکھنوں کی ٹیلے والی مزید اججین کی بینا نیو کی مزید یہ تو اعلان فرقہ پرستنظیموں کی جانب سے کیا جا چکا ہے اور بھی ہر شہر کے جامیہ مزید کا ذکرہ ہونے کی بات کہی جاری ہے کیونکہ یہ اکثر یہاں پر پرانی مزیدیں جو بھی ہیں جو جامیہ مزید کے نام سے جانی جاتی ہیں یہ تاریخ ہی مزید پانسو چھے سو سال پرانی ہیں کچھ کام بھارت میں لوگوں کو بچانی ہے شہروں کے نام بدل دیئے اب مزید اور درگاؤں کے نیچے مندر تلاشنے کی مہیم جاری ہے اور سبھی اس کام میں لگے ہوئے جہاں ان پر سکتی سے کاروائی کرتے ہیں اُلٹا عدالتی سروے کے اجازت دے رہے ہیں تمام ملک بھر میں صرف نفرت ہی زندہ رکھنے کی کوشش جاری ہے اور مسلمان یا مسلم کمیٹیاں تنظیم ایدارے انجومن کمیٹیاں عدالتوں کے بھروسے امیت پر دنیا قائمہ کی طرح انتظار میں ہیں جب پورا سسٹم ہی اب مخالفت میں آ رہا ہو تب کیا کیا جائے سبھی دان کی محض دوہائی دی جاری ہے سبتہ ودلتی ہے وزرات سنسد میں حلف اٹھاتے ہیں کہ میں سبھی دان کی قسم کھاتا ہوں سبھی دان پر سچی آستہ اور نشطہ رکھوں گا ایک تاں کھنڈتا کو برقرار رکھوں گا پر کیا حقیقت میں سبھی دان کی قسم کا پاسو لحاظ رکھا جارہے ہیں سبھی دان کی تو دھجیاں اڑائی جارہی ہے مطلب قسم جھوٹی کھائی جارہی ہے ایک مذہب کے ماننے والوں کو ستایا جارہا ہے اگر کھلے لبزوں میں کہا جائے تو ان کی عبادتگاہوں کو نشانہ بنایا جارہا ہے جبکہ 1991 میں قانون منظور کیا گیا تھا جو بھی عبادتگاہ ہیں مندیر منزد ہیں اسی طرح رکھے جائے جیسے آزادی کے وقت ہے 1947 کے وقت ہے لیکن ستہ میں بیٹنے والے لوگ ہی قانون کو کہا مانتے ہیں وہ تو ویسے بھی پہلے سے سبھی دان کو ماننے سے انکار ہی کر چکے ہیں اب وہ عمل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں ایک سماج کو الگ تھلگ کرنے کی کوشش جارہی ہے مسلمانوں کی عبادتگاہیں درگائیں نشانے پر ہیں برے سگیر میں جسے ہندو مسلم کی پہچان کے طور پر دیکھا جاتا ہے وہ بادشاہ ہند حضرت خوجہ غریب نواز کی درگاہ کو بھی اب نشانہ بنائے جا چکا ہے اور یہ زیادتی کہہ سکتے ہیں مجزدے درگائیں تباہ کی جارہی ہیں اور اب مسئلہ کی لڑائی لڑنے والے ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی فلاں گمراہ کہنے والے خاموش بیٹے ہیں جیسے ان کے موہ میں زبان ہائی ہی نہیں کیوں خاموش ہو پچھلے ستر سالوں سے تو قوم کو آپس میں لڑایا اب جب بولنے کا وقت ہے تو خاموش ہو گئے لہٰذا اتنا ضرور ہے کہ قانون اصول سبیدان صرف ایک سماج کے لیے ہے کہ ایسا سوال بھی لازم ہو جاتا ہے تاجب تو ان لوگوں پر بھی ہوتا ہے کیا ملکہ سبیدان ختم ہو گیا اتنا ضرور آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ